ایک بزارش جملہ مسلمانوں سے خاص کا عربہ بے امتدار سے وہ یہ ہے کہ کوئی جوگریشن کا جو سسٹم ہمارے ملک میں جاری اور ساری ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے جب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس ملک کو مدنی سڑیڑ بنانے والے ہیں تو اس طرح بھی غور و فکر کیجئے گا کہ کوئی جوگریشن کے نقصانات کس قدر زیادہ ہیں ہر مرد و زم اس بات سے مقوبی آگاہ ہے کہ فقائد کی وجہ نقصانات زیادہ ہیں تو علماء وہ بھی اپنا کردار ادا کریں زعامہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں عرباب اقتدار بھی بحیثیت مسلمان اپنے کریم حبیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات علیہ کو پیشے نظر رکھتے ہوئے اس کوئی جوگریشن کو ختم کر کے اس مخلوق تعلیم کے سسٹم کو ختم کر کے الگ الگ مرد و زم کیلئے تعلیم کا بدوبست قائم کریں جبکہ ہمارے ہاں سکولوں کی حد میں تک کالجوں کی حد تک انگویسٹرین کی حد تک یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے تو بغیر کسی مولوی پہ تانو تشریح کیے یہ کوئی اس کا ذاتی مسئلہ سمجھیں ہر مسلمان خود احادیث کا مطالعہ کر لیں اگر وہ کہیں اس کو بجائش نظر آتی ہے تو وہ پیش کریں جبکہ اس بات سے روک دیا گیا ہے بے شمال خرابیوں کا باعث یہ مخلوق نظام تعلیم بھی ہے تو اس بارے میں سنجیدگی سے ہمارے ارباب اقتدار اس لئے مسلمان علماء یہ سوچیں اور کوئی پہتر صورت پیدا کریں میں تو اکثر بھی کہتا رہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی کوئی شعبہ ہے سکول کا، سپیچرل کا، کالی انیورسٹری جہاں بھی مجبوری ہے تو درمیان میں چار انچ کا بردہ لگا کر ایک دروادہ دوسری شیٹ پہ قیم کر دیا جائے تو علاقہ نظام کیا جا سکتا ہے اور جو تربیت کرنے والے ہیں جو ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، اسادزہ ہیں ان میں بھی میل اور فی میل علاقہ علاقہ شعبہ جات میں بیگ نہیں جائیں تو اس طرح وہ کام بھی ہو سکتا ہے اور جو خراب ہی ہے اس کا بھی کلہ کمہ کیا جا سکتا ہے ہم ایلِ مغرب کی ریت پر کب تک چلیں گے کمر میں بھی جانا ہے، سوال و جوابی ہوگا اللہ اور اس کے بارو کی حاضری بھی ہوگی تو بھی شیعت مسلمان گزارش یہ ہی ہے کہ ہر ادنی بارے میں سوچے ہر ماں باپ بھی اپنی آواز بند کریں اور اس نظام میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے نوجوان، مرد و زنبی اس بات پر شیخ باناوں قرار جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے فائدے کی یہ بات ہے، نفع کی یہ بات ہے بتانے کی ضرورت نہیں، ہر کسی کو معلوم ہے کہ اس کے نقصانات اس کے نفع شیعتا ہے اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے